اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ بر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جدار پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گھدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ہادا جزاؤ من اراد بسیدی ہی سو جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گھدے پر پھر آیا جا رہا ہے پھر جیل تین سنوں سال در عصینی جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعرف کا جب بنی آمین کو روک لیا اب پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یعقوب اسلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چوری کے نیچے سے نکالا باپ کا لفظ آتا ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے چوری کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہو گیا مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر لے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف رسلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی بھائی بتا دو میں ٹھیک تھاکم کاموش صبر پکر آئے پکر آئے جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی یا اللہ اب مجھے ملا جو اپنے گھر والے ملا بتا دو پہلے روکا واقعا اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا ضر و جینا بے بضاعت مزجاد فالفلن لالکیل وتصدق علینا ان اللہ یجز المتصدق کیا آجزی ان کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہے یہ دو پھوٹی کوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاتح تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نکاب پھڑا ہے اس دن انہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانہ نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں مجھے کم سنا رہے ہیں آپ کیوں کم سنا رہے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کر کیوں بداخلاقوں کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ٹوٹنے لو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے لو اس کا ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے اس سے وہ نگمیں نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں اپنے آپ کو توڑ دو دوسرے کو مٹ ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا پھر یہ روڈ بنا یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخی ہمیں دونوں کا فرق بتاتے یوسف و اسلام کو کہنا چاہیے تھا آئے او آج زلیل ہو تو میرے اگوں لگ گئے نہیں پتا تو تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوش کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا آج اس کا مزہ نکا دیں کوئے میں ڈا دیں بازار میں بکا تحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا وَا ہوا یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتہ چلا عبو بکر تمہیں پتہ چلا یہ ہے ہمارا محابرہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیو آپ کو پتہ نہیں چلا تھا بے خبری میں مَا فَعَلْتُمْ فَعَلَا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ بھی تمہاری وہ ایسے نادانی میں ہو گیا کوئی جان بوش دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامت پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا قرآن سارا خوبصورت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کونسی ہے یہ قرآن کے سب سے خوبصورت آیت یہ لفظ بھی اپنی اگر شاہکار ہے اینک لأنت یوسف اینک لأنت یوسف حیرت خوف شک یقین درے ہوئے سہمے ہوئے آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے دیت شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اینک شیر حیرت میں انگلی اٹھ رہی اینک لأنت یوسف پہلے شک پھر یقین پہلے سوال پھر جواب پہلے خوف پھر امن پہلے در پھر اتمنان اینک لأنت یوسف کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقینا اب یوسف ہو یوسف تو نہیں اب یوسف ہو میں نہیں ترجمہ کر سکتا میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی الفاظ نہیں میرے پاس انا یوسف وہذا اخی ہا میرے بھائی اڈرونی میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی خد من اللہ علینا سب اللہ نے ہمارے روپر کرم کیا ہے انہو من یتق ویسبر فان اللہ لا یدیو اجر المحسنین سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا جو تقوی اختیار کرتا ہے جو سبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا